مجھتاک صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں سینیٹر مجھتاک صاحب کالنگ اٹنکشن والے نوٹس والے ابھی آئے نہیں شکریہ مسٹر چیرون میں ایک بہت ہی اہم ایشو کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ ایشو ہے گزشتہ دنوں سپریم کورڈ پاکستان نے ایک فیصلہ دیا ہے کادیانیوں کے ایک کیس میں جس کی وجہ سے دو تین دنوں سے پورے پاکستان میں سوسائیٹی کے اندر بھی اور سوشل میڈیا میں بھی ایک زبردست قسم کا ایک استعراب اور ڈیبیٹ اس کے اوپر شروع ہے تو میں اس کے اوپر چونکہ یہ ایوان ہے اور یہاں بات ہونی چاہیے اس لئے میں یہاں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں مسٹر چیرون یہ کل سپریم کورڈ پاکستان نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے اور اس پریس ریلیز میں سپریم کورڈ پاکستان نے دو باتیں کی ہیں میں اوپر کی سناتا ہوں پہلی بات یہ کی ہے کہ چیپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے فیصلوں میں قرآن مجید کی آیات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث خلفہ راشدین کے فیصلوں اور فقہائی کرام کی آرہ سے استدلال کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ تمام قوانین کی ایسی تعبیر اختیار کی جائے جو احکام اسلام کے مطابق ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ وضاحت پریس ریلیز کی سپریم کورڈہ پاکستان کی آگئی دوسری جو اس پریس ریلیز میں وضاحت کی گئے وہ یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی اسلامی اصول یا کسی آئینی یا قانونی شک کی تعبیر میں عدالتی فیصلے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی تصحیح و اصلاح اہل علم کی ذمہ داری ہے اور اس کے لئے آئینی اور قانونی راستے موجود ہیں چیپ جسٹس اور سپریم کورٹ میں کسی کو نظرسانی یعنی ریویو سے نہ پہلے روکا ہے اور نہ ہی اب روکیں گے میں سمجھتا ہوں یہ دوسری بات جو اس پریس ریلیز میں کی گئی ہے یہ بھی بہت اہم ہے چونکہ سینڈہ پاکستان اہل علم کی مجلس ہے ایوان بالا ہے اس لئے میں اس کے اوپر اپنی آرہ اس ایوان کے اندر دینا چاہتا ہوں کہ اس فیصلے میں قانونی طور پر لوجیکلی کیا مسائل ہیں اور اس کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح چیپ جسٹس نے کہا ہے کہ ریویو کا قانونی اور آئینی راستہ موجود ہے تو اس فیصلے کے خلاف میں ریویو میں جاؤں گا اس لئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت ہمارے لئے ریڈ لائن ہے اور ہم کسی کے لئے معمولی گنجائش نہیں چھوڑ سکتے کسی کے لئے بھی کہ وہ کسی بھی راستے سے ختم نبوت کے ساتھ چل چال کر سکے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پریسلی لیس کی روشنی میں جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ قانونی اور آئینی راستہ ریویو کا موجود ہے تو اس قانونی اور آئینی راستے کے تحت میں خود اس فیصلے کے خلاف ریویو میں جاؤں گا نبوت دوسری بات یہ ہے کہ اس فیصلے میں جو کہ میرے ساتھ پڑا ہوا ہے آپ لوگوں نے بھی اس کو دیکھا ہوگا بہت وائرل ہے یہ فیصلہ ہے اس فیصلے میں غلطیاں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فیصلے میں چیف جسٹس صاحب نے لکھا ہے کہ گمراہ کن تراجم کی اشات اور تقسیم پنجاب ہالی قرآن پرینٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ کے تحت دوہزار گیارہ کے تحت جرم نہیں تھا یہ ایک سریح ہلتی ہے جو کہ سپریم کورٹہ پاکستان سے ہوئی ہے میرے سامنے میرے سامنے یہ قانون موجود ہے پنجاب ہالی قرآن پرینٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ دوہزار گیارہ اور میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس کے اندر بھی یہ جرمتہ یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں اس کی سیکشن نائن جس کے تحت ایف آئی آر جس کے تحت اس فیصلے میں ذکر کیا گیا ہے پنلٹی اپرینٹر پبلیشر اور پروپرائیٹر آف ایک ریکارڈنگ کمپنی کو کانترابینس اینی پرویشن اپ دیس ایکٹ اور روز میں دیر انڈر اور ایک پرسن اینڈ ریکارڈ ایس پرپیر ایس پرپیر آر ایس پرپرسن تو یہ دو ہزار گیارہ کا سپریم فورٹ نے یہ جو لکھا ہے کہ دو ہزار گیارہ میں یہ جرم نہیں تھا یہ جرم تھا یہ امنمنٹ سے پہلے جرم تھا امنمنٹ کے بعد اس میں فائن کے اندر اضافہ ہوا ہے کیت کے اندر اضافہ ہوا ہے اور اس میں الیکٹرونک ڈیوائس کو بھی شامل کر دیا گیا ہے تو سب سے پہلی غلطی تو یہ سپریم کوڑا پاکستان کو اس غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے اور یہ جرم تھا یہ امنمنٹ سے پہلے بھی جرم تھا دوسری بات یہ تیسری بات یہ ہے کہ عدالت نے کہا ہے اپنے فیصلے میں کہ دو سو اٹھانوے سی کے تحت بھی اس فرد نے کوئی جرم نہیں کیا ہے جو مبارک ثانی نام تھا یہ بھی غلط ہے وہ تبلیغ کر رہا تھا وہ تبلیغ کر رہا تھا اور تبلیغ جو ہیں مسلمانوں میں تحریف شدہ جو تراجم تھا اس کی تقسیم کر رہا تھا اس لیے یہ جرم ہے دوسری بات اٹھانوے سی کے تحت اور اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے عدالت کو چاہیے کہ اپنے اس فیصلے کی اصلاح کریں کہ دوسری بات اٹھانوے سی کے تحت اگر ان کو کوئی تحریف شدہ ترجمے کی وہ مسلمانوں کے اندر تبلیغ کر رہے ہیں تو اس کی ان کو اجازت نہیں ہے تو یہ تیسری بات چوتھی بات میں یہ کروں گا مسٹر چیرم کہ اس فیصلے میں قرآنی آیات دیے گئے ہیں اور ان قرآنی آیات سے وہ اس کا موقع اور محل درست نہیں ہے مثلا اس میں سورہ بقرہ کی اقایت دی گئی ہے لا اقراح فی دین اور اس سے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جیسے قادیانیوں کے اوپر کوئی جبر کیا جا رہا ہے حالانکہ یہاں اس صورتحال یہ ہے کہ خود قادیانی مسلمانوں کے اوپر جبر کر رہے ہیں وہ ایک گمراہ کن تفسیر قرآن کی تفسیر کے نام سے شاہر کرتے ہیں اور پھر اسے مسلمانوں کے اندر تقسیم کر رہے ہیں تو یہ اس آیت کا موقع اور محل درست نہیں تھا دوسرا اس میں یہ آیت استعمال کی گئی ہے سورہ حجر کی نَحْن نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّ لَهُ لَحَافِذُونَ کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کی آئے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے گویا اگر قرآن کے اندر کوئی تحریب کرے اور تحریبکاری کرے اور اس کو تبدیل کرے اس کے ترجمے کو اس کے تفسیر کو اور گمراہ کن تفسیر لے آئیں تو اس کو روکنے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے یہ بھی درست نہیں ہے اس کا ترجمہ اور اس کا محل اور اس کی تفسیر اور اس کی پس منظر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کے جو مختلف ذرائع ہیں اس میں سے ایک ذریعہ امتی مسلمہ ہے یہ تو بنی اسرائیل والی بات ہوئی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیں اور آپ کا خدا جائیں اور لڑیں ہم تو یہاں بیٹے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور قرآن وہ جانے اور ہم یہاں بیٹے نہیں ہم امتی مسلمہ اس کی حفاظت کریں گے امت اس کی حفاظت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی اس کی حفاظت کے اسباب میں سے ایک سبب امتی مسلمہ ہے یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں اس کو محفوظ کریں اس کو پیلائیں اس کو نافذ کریں اس کو بالا کریں امت کی ہے بنیادی ڈیوٹیو میں تو یہ موقع و محل جو ہیں وہ نہیں میں سمیٹ رہا ہوں مستر چیئر میں پانچوی بات یہ ہے مستر چیئر میں کہ اس فیصلے میں درستور پاکستان میں دو منٹ دو منٹ میں سے یہ چونکہ بامرہ اہم ہے اس لیے میں وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں پانچوی بات میں یہ کروں گا کہ فیصلے میں دستور پاکستان کی آرٹیکل ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی ٹو اقلیتوں کے حقوق کے زمن میں حوالہ دیا گیا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ آرٹیکل ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی ٹو میں اقلیتوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے اور زمانہ دی گئی اور سب دے رہے لیکن یہ سبجک یہ سبجک ٹو لا اینڈ پبلک آرڈر ہے یہ قانون اور امن آمہ کے تابع ہے اور قادشانیوں کے زمن میں قانون جو ہیں وہ امتنائی قادشانیت کا قانون ہے امتنائی قادشانیت کا قانون کیا ہے امتنائی قادشانیت کا قانون یہ ہے کہ 298b اور 298c کے تحت قادشانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے آزان نہیں دے سکتے اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے مسلمانوں میں اپنی مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے یہ لاہ ہے جو قادیانیوں کے زمن میں آرٹیکل ٹوئنٹی اور آرٹیکل ٹوئنٹی ٹو جو کانسٹیشن کے ہے اس میں اور سپریم کورٹ کی جو زہیر الدین کیسے پانچ رکمی بنچ اس نے کہا ہے کہ امتنائی قادیانیت کا جو قانون ہے وہ بنیادی حقوق سے متصادم نہیں ہے انہوں نے بھی اس کو انڈورس کر دیا ہے اس لئے ہمیں اقلیتوں کے حقوق یہاں حاصل ہیں الحمدللہ کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جب قادیانی اصل میں ان روایتی معنوں میں ایک اقلیت ہے بھی نہیں وہ تو دراصل ایک فتنہ ہے سچی بات یہ ہے کہ وہ تو اسلام کے اوپر حملہ آور ایک فتنہ ہے کہ جو مسلمانوں کی نام لے کر مسلمانوں کے جامعے میں مسلمانوں کے لبادے میں اسلام کی جھنے اکارنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس لئے یہ حقوق جو اقلیتوں کے آرٹیکل ٹونٹی اور ٹونٹی ٹو میں دیے گئے ہیں یہ قادیانیوں کو یہ امتنائی قادیانیت کے جو قانون ہے اس کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں اور یہ سپریم کورٹ کے پانچ رکلی بنچ کا پیسلہ ہے اور دو سو اٹھانوے سی اور دو سو اٹھانوے بی کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے گا اور آخری بات مسٹر چیرمن میں یہ کروں گا آخری بات میں یہ کروں گا کہ یہ جو حکومت نے جو پیراگراب نمبر چھ سات اور آٹھ اور نو اور دس ہیں اس فیصلے کے اس فیصلے کے یہ جو پیراگراب ہیں چھ سات آٹھ نو اور دس یہ ایرریلیونٹ ہے میں سمجھتا ہوں یہ اس فیصلے سے بالکل مطابق نہیں اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ سے بہت سا ابحام جو ہیں وہ پہلا ہوا ہے آخری بات مسٹر چیرمن میں یہ کروں گا کہ جو تفسیری سائیر جو گمراہ کن تفسیر ہے جس کی اشاعت اور جس کی مسلمانوں کے اندر پیلانے پر یہ مقدمہ دائر کیا گیا تھا اور جس سے اتنی بڑی ایک ابحام جو ہیں وہ پیدا ہو گئی ہے اس کے اوپر حکومت نے پابندی لگائی ہے اس پابندی کو عملی کیا جائے تفسیری سائیر کے اوپر پابندی حکومت پاکستان اور پنجاب حکومت عملی کرے اور اس کے اوپر اس فیصلے کا کوئی بھی اثر نہیں ہونا چاہیے جو ختم نبوت کا ایشو ہے یہ ہر مسلمان کی دل کے آواز ہے اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے کل ایک پریس ریلیز وضاحت کی جاری کی ہے جس میں انہوں نے کچھ باتوں کو کلیر کیا ہے لیکن یہ فیصلہ فیصلے کے اندر جو سکم ہے جو کمزوریاں ہیں وہ کلیر نہیں ہوئی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ میری ریویو کے اندر جاؤں گا ہم اس کی حفاظت کریں گے کانسٹیٹیشن آف پاکستان کانسٹیٹیشن آف پاکستان یہ دو سو ساٹھ جو کانسٹیٹیشن کا آرٹیکل ہے اس میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے کوئی عدالتی فیصلہ کوئی قانون اس آرٹیکل کو بدل نہیں سکتی اس آرٹیکل کی حفاظت مسلمانہ نے پاکستان کریں گے یہ ہماری ریڈ لائن ہے اس سے کوئی چیر چار نہیں ہوگی اس کے میں خود اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریویو میں جاروں گا اور میں اپیل کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ وہ خود بھی خود بھی میری اس مفتگو کی روشنی میں اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں اور خود اس کی اصلاح کر لیں تینکیو جی